موسیقی آدھاب ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزوان جاوید خان آج رائحسان اردو اکیڈمی کے زیر اعتمام اندرہ گاندی کی جہنتی کے موقع پر ایک دلکش مشاعرے کا انقاد کیا گیا جس میں ملک اور صوبے کے کئی شورہ اکرام نے شرکت کی مشاعرے کے مین مہمانیں خصوصیت کی حیثیت سے پہنچے رائحسان حکومت کے وزیر بیڑی کلہ نے رائحسان کے پہلے اردو چینل تسنیم ٹی وی سے بات کرتے ہوئے کہا کی اردو ہندوستان کی میٹھی زبان ہے ہم سب کو مل کر اردو کو فروغ دینا ہے ساتھ ہی انہوں نے تسنیم ٹی وی کو اپنی نیک وائشات سے بھی نوازا اردو اکیڈمی کے صدر ڈوکٹر جینیت کیفی نے بھی تسنیم ٹی وی کو اپنی دعاوں سے نوازا اور اپنی خوشی کا اظہار کیا دیکھئے ہماری ایک خاص ریپورٹ نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی اور میں ہوں پالا گپتا اس وقت ہمارے ساتھ روین رومنش پر موجود ہے ملکا نسیم جی اور انہی سے بات کرتے ہیں ہم آج ایک بہت سپیشل پروگرام رکھا گیا ہے اندرا گاندی جی کی آج جسرس آپ سے ان کی جرانتی بھی ہے تو آپ سے جانا چاہیں گے کیا کچھ خاص اردو اکیڈمی نے جو یہ ارگنائز کرا ہے تو آپ سے جانا چاہیں گے کیا کچھ آپ کہنا چاہیں گے اس پارے میں لیکن راجستان اردو اکردی بہت بڑے بڑے کام کرتی رہتی ہے سمینار مشاہرے بکشا لیکن آج کا مشاہرہ چونکہ یہ لاؤگ ڈاؤن کے بعد ہو رہا ہے اس لیے اس کی زیادہ بہت زیادہ خوشی ہے سب کو اور اندرا گاندی کی یوم پیدائش بھی ہے جس سلسلے میں یہ مشاہرہ نائس کیا گیا ہے اور راجستان کے لئے والے بہت محنت کر رہے ہیں بہت اچھا مشاہرہ ہوگا انشاءاللہ بہت ہی کامیاب مشاہرہ ہوگا یہ تو اگر اب دیکھا جائے تو لوگ ڈاؤن سے پہلے جو مشاہرے ہوا کرتے تھے ان میں اور اب میں آپ کو کیا لگتا ہے کیا ایک فرق دیکھنے کو ملے گا بس وہ یہ ہے کہ کوئی چیز جب کافی وقفے کے بعد ملتی ہے کافی دیر کے بعد ملتی ہے تو اس کی زیادہ اہمیت ہو جاتی ہے ویسے تو مشاہرے ہوتے رہتے ہیں برابر ہوتے ہیں راجستان کی سرزمین مشاہرے اور عدبی کاموں میں بہت زیادہ ترلین رہتی ہے اور اردو کے فروغ کے لئے بھی کام کر رہی ہے ایکیڈمی تو ایسا کچھ نہیں ہے لیکن یہ مشاہرہ بس بہت زیادہ اہمیت اس لیے رکھتا ہے کہ یہ کافی دنوں کے بعد مشاہرہ ہو رہا ہے لاغ ڈاؤن کے بعد لوگ بلکل بند گئے تھے آج وہ جیسے لگتا آزاد ہو گئے ہیں بلکل بس یہ بات ہے وہ خاص بات بلکل تو جب بلکل صحیح بات کہیں ماملے کہ جب کوئی ایک چیز بہت وقت اور بہت لمبے عرصے کے بعد ملتی ہے تو اس کے لئے تھوڑی سی ایکسائٹمنٹ بڑھ جاتی ہے تو آج کیا کچھ خاص ہونے والا ہے سر سب سے پہلے تو آپ سے جانا چاہیں گے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ویڈی کلہ جو کی رازتھان کیابنیٹ منسٹر بھی ہے سر سب سے پہلے جانا چاہیں گے جو آج اردو اکیادمی نے یہ مشاہرہ رکھا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کریں آج راستر کی پورو بلہان منتری بھارت رتن اندرہ جی کا جنگ دیوست ہے اردو اکیادمی کی طرف سے ان کی اس مردی میں ایک مشاہرے کا ایوزن کیا جا رہا ہے اندرہ جی نے جیون پر ان سیکولورزم کے لئے کام دیا دیش کی ایکتہ اکھنڈتہ اور دھرمدر پرکستہ کے لئے کام کیا اس لئے ان کے جنگ دیوست کے احسر پر مشاہرہ کا آیا ہو جانا ایک بہت ہی اہم مشاہرہ ہے اور میں نے پسلے سال بھی اس مشاہرے میں سرکت کی تھی اور میں نے دیکھا کیوں ہی ہمارے جتنے بھی کلم کا ہیں انہوں نے بہت اچھے چھے شہر اچھے چھے دوہیں اور اچھی رسنہ پرسطت کی جس سے راست کی ایکتہ اور انڈتہ کے لئے ایک سندیج رہتا ہے میں اپنیوں سے دیش واشیوں کی دلپ سے انڈرہ جی کی سمرگیوں کو کوٹی کوٹی بھمن کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اس مشاہرے سے پھیلنا لے کر ہمیں راست کی ایکتہ اور اکھنڈتہ کو بنائے رکھنے میں اپنی رباوی مونکہ لے ایک اور چیز آپ سے پوچھنا بھی تاہیں گے اور آپ سے کہنا چاہیں گے ہمارے چانل نے پہلا اردو چانل سٹارٹ کیا ہے راست خان کا تسنیم ٹی بی کے نام سے جو پندرہ اگست کو لانچ ہوا تھا تو میں چاہوں گے کہ آپ ہمارے چانل کے لئے بھی دور شب میں لیا چینل شروع ہوا ہے اردو کا پہلا چینل ہے میں تسنیم اردو کے نئے چینل تسنیم کے اتروں تر پرگیتی کے پتھر پتھارون ہونے کی کامنا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اس چینل کے ماجرم سے جو اردو دان لوگ ہیں اور جو اردو پسند لوگ ہیں اردو ایک ایسی میشی باسہ ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ہندوستانی باسہ ہے اور یہ بہت ہی پرباوی باسہ ہے اس چینل کے ماجرم سے اس باسہ کا انہین ہوگا اور ہم سب لوگ اردو باسہ کے بارے میں ادھک سیدھک جانکہ نہیں رکھ سکیں گے اور ان کی رچناؤں کو اور اچھے چھے اسے بس سکھیوں کے کمنٹس کو سن کر اس باسہ کے بارے میں اور ادھک بھی بزی کر سکیں بہت بہت نیواز سن کریں لیکنہ آپ دیکھتے ہیں میں تسلیم ٹی وی اور میں ہمیں پلکوٹا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے راسستانی دنی پہری اورٹی جرنلیسٹ ڈاکٹر زیند کے پیچی بہت بہت سواگت ہے آپ کا تسلیم ٹی وی شکریہ تسلیم ٹی وی آپ نے مجھے سکامل جانا بلکل آپ سے جانا چاہتے ہیں سب سے پہلے ایک ہی لیکھا جانا ہے آپ نے کیسے ساری بندوشوں کو سوڑا اور کیسی آپ پترکار میں آپ نے جانتے ہیں کہ اردو کو بدکسمتی سے آج صرف مسلمانوں کے زبان بنا دیا گیا جبکہ ایسا نہیں ہے داکھ کہتا گئے کہ اردو ہے جس کا نام جو ہم ہی جانتے ہیں سارے جہاں میں جو ہماری زبان کی ہے تو میرے دیڈی شاہد تھے کہ ہم اردو کے لیے کچھ کریں انہوں نے کہا کہ اگر اپنی زبان کو تمہیں لوگ گلے میں رکھاؤ گے تو کون ادایا گا حالانکہ میں نے پی ایسڈ کی تھی اور میرا جامعہ ملیا میں ہو گیا تھا کہ میں وہ چھوڑ کے میں نے راجستانی باگران کمالی اور بائی سال تک میں اردو آس بار کے لیے ایسی بیورو ہیٹ کا ہم کرتے ہیں بہت مشکلیں آئیں اور خیلی میں مجھے بہت جہد کرنے پڑی برخہ بھی اتارنا پڑا کیونکہ لوگ بائیس ہو جاتے تھے برخہ دیکھ کر اور اس زمانے اور اس زمانے میں تو بھی بہت فرق ہے اب ابھی کیسے نہیں کر جائے گی کوئی نہیں دیکھے گا لیکن کسانہ آسانی کا مجھے سے آپ اہلی باہر نکل کر راجستان کے پیلوں اور جنگلوں پتہ نہیں کہا خبریں خبریں لیں گے یہ تو اس سے خڑا خرق پڑتا ہے لیکن میں چاہتی ہوں کہ اپنے چینل کے لیے اچھی اچھی لوگ بہار آئے ہیں اور بہت سے لڑکیاں اس سے جڑے ہیں اور یہ بہت خوب طرق کریں اللہ کرے آسوان کے ستاروں کی تکا جبتے ہیں تم کھل کے لیے تو آپ کے بہت کمال دردے ایک اور چیز اچھا جانا چاہیے کہ مطلب جب آپ باہر مکنے ہوگی اس طرح سے پترکاروں سے باہر جانتا ہے کہ کمکنے لے لیں گے بہت مختصر کی بہت کاری پریشانیوں اور مشکلوں کا خامرا بھی دلنا پڑتا ہے کہ پریوار وارنوکنے کے طور پر پرینارے ہیں کیا پریواروالوں نے پیولی نہیں خیالی صورت سے پرینارے ہیں نہیں وہیے ڈےڈی میرے ساتھ میں آپ کو یہ کہہ رہتی ہوں کہ میں نے کہا ہمیں گاڑیوں کی چلا گئی تھی اور میں دیڈی ہنگ کارگ گاڑی وہ کیا رہتی ہے کہ وہ گاڑی وہ خریدنا مجھا رہا ہے تو جیسے ہی دیڈی گاڑی خرید لی وہ کسی دوست نے آپ کو فان کر دیا اور دیڈی نے کہا کہ ہمیں گاڑی ہاتھ پر ہاتھ پر گیا میں بہت بلی تک تھا کہ مہر دور لیے تو گیر جائے گی کہ میں نے لگ جائے گی اس لیہی میں نے کہا کہ دیڈی اس زمانے میں حضرت سمجھا حضرت سمجھا صاحب مرسفہ سمجھا اور سمجھا صاحب کی وائف وہ اوک چلائے کرتے تھے اگر اس زمانے میں اوک ہوتا تو ہم اوک چلا لیتے پر اپنے ہوتے ہوتے بہت سے پہنچ گئے آج پرٹیو پائلٹ ہے ہم پتر جائے چلا کے ہیں ناسا میں بہت جاتے ہیں تو آپ سے یہ بھی شاہن لیں یہ جو ہمارا دیویر چینل ہے اس کے لئے آپ کو شکریہ میں اپنا ایک شیئر سنا دیتی ہوں اور بس میرے دعا یہ ہی ہے کہ یہ بہت ترقی کرے اور راجس صاحب کا نمبر ون چینلن کہنا ہے اور اس کے بعد یہ دنیا کے مقام بچھا جائے زخ خولوں کو یہ مئیت پیوار آئیں زخ خولوں کو یہ مئیت پیوار آئیں زخ خولوں کو یہ مئیت پیوار آئیں بری تینے پیار کا سکتہ اتار آئیں ہیں آپ سامنگوں کے لئے میں یہ طرف سکھ بہت سا پیار بہت سی محبتیں بہت سا خلوس سامنگوں کے سی طرح طرح تو کہتے ہیں کہ جو بہت خوبصورت لکھتے ہیں ان کی بات ہی الگ ہوتی ہے تو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے اکھلیش تیواری جی سر آپ سے بھی سب سے پہلے کچھ خوبصورت سا سننا چاہیں گے خوبصورت تو کیا میں آج ایک خاص موقع ہے اندرا جی کا جنو دن ہے پہلے کچھ پمکیاں کچھ مشرے پھر چاہے حصے میں اس کے کرچوں کی سوگات پھر چاہے حصے میں اس کے کرچوں کی سوگات رہی درپن کی پہچان ہمیشہ سچائی کے ساتھ رہی پر کب کردار فنا ہوتے ہیں بھیس بدلتے رہتے ہیں کب کردار فنا ہوتے ہیں بھیس بدلتے رہتے ہیں قائم ہے اس سچ کی کہانی قائم اس کی زیادری کیا کہنا ہے اچھا شہر بہت خوبصورت ہے آپ سے جانا چاہیں گے آپ جس طرح سے ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے ٹھیک ہے ہر ایک کے کچھ ایک سپنیں ہوتے ہیں کچھ ایک چیزیں ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں آپ نے مطلب ہے ایک شایع ہے تو کیا سوچا مطلب آپ نے کبھی کہ آپ کو لکھنے کا شوق کب سے چڑھنے لگا کہ لکھنا بہت پسکتا ہے سوچ کے کیا جانا والا کام ہے اس کے لئے کو ایک خاص اور یہ ہے کہ جس پر اس نے اپ برنگن کی اسے شوق پر وات چڑھا کیا سوچ ہے نوان دے تو یہ تو کہنا بلکل آزمی ہوگا کہ اگر آپ کو بھی لکھنے ہی کبھی ہے شوق ہے تو آپ بھی ہمارے ساتھ اپنی کچھ ایک خاص جوپ نے لکھا ہو ہمارے ساتھ ساجہ کر سکتے ہیں مرے دیلی تسلیم ٹیلی پر حمزکار تو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سوہیل ہاشنی جی اور سب سے پہلے نہ ان سے کوئی سوال کریں گے ان سے کچھ سننا پسند کریں گے جی ایک مطلع اور ایک شیر دیکھئے گا خاد بن جاتے ہیں پیڑوں کا بھلا کرتے ہیں خاد بن جاتے ہیں پیڑوں کا بھلا کرتے ہیں شاخ سے ٹوٹ کے بھی پتے وفا کرتے ہیں شاخ سے ٹوٹ کے بھی پتے وفا کرتے ہیں اور بس تیرے چاند ستاروں کے بدل کی خاطر بس تیرے چاند ستاروں کے بدل کی خاطر ہم چراغوں کو مڑیروں پہ رکھا کرتے ہیں بہت ہی کمال کا ہے اچھا سر آپ جیسے یہاں پر آج مشاعرہ ہے تو کیا یہ آپ کی خود کی رچنا ہے جی اگر میں شائر ہوں اور خود کی رچنا ہے ابھی میں یہاں پر ہوں ظاہر سی بات ہے نہیں اگر میں دیکھا جائے آپ کی سب سے پیوری کی کون ہے اس عمر کی مہتاج عمر کوئی واقعی میں مہتاج نہیں ہے عمر کا آپ جتنا مطالعہ کرتے چلے جائیں گے اور جتنا آپ اچھا پڑتے چلے جائیں گے آپ بہتری کی طرف گامزن ہو جائیں گے اور میں تو شکر گزار ہوں اللہ کا کہ مجھے واقعی میں ورثے میں ایسے لوگ آنٹی بیٹھے ہوئی ہیں ملکہ نصیم صاحبہ آخیلیش انکل بیٹھے ہوئے ہیں اور بھی کئی لوگ یہاں پر آئیں گے جو واقعی میں مجھے بنے بنائے ملے مجھے واقعی میں یہ اوپر والے کا یہ ایک کرم ہے مجھ پر کہ ان کے زیرے سایا رہا اور میں نے شائر ایک ایک کے کھے گیٹ کو سیکھا ہے ان لوگوں سے اور آج مجھے جیسا نئے لڑکے کو جاجستان اردو اکادمی نے موقع دیا کہ میں اپنے آپ کو اپنے اپنے غزلے میں سنا سکیں یہ بات ہے ہی میں بہت شکر گزار ہوں بہت کمال کی بات ہے آپ سے جانا چاہیں گے آپ کے سب سے پسندیدہ شاعر کون ہے ایک وقت پہ کوئی پسندیدہ شاعر نہیں ہو سکتا کسی کا میں ہو سکتا ہے یہ میری پسند میرے دماغ کے ارتقاء کے ساتھ بدلتی چلی جائے گی جیسے جیسے میں اپنے آپ کو پالش کرتا چلا جاؤں گا مجھے بہتری کی طرف چیزیں پسند آنے لگ جائے گی ہو سکتا ہے میں شروعات میں کس شاعر کو پڑھ رہا تھا اس وقت پہ وہ میرے فیوریٹ تھے پھر اس کے بعد میں نے تھوڑی اور سمجھ آئی تو میرے فیوریٹ شاعر بدل گئے پھر اس کے بعد میرے اندر تھوڑی اور صلائیت آئی تو میرے اور فیوریٹ بدلتی چلے گئے تو ابھی بھی ایسا نہیں کہہ سکتا کہ آج میرے جو شاعر فیوریٹ ہے ہو سکتا ہے کل کوئی اور ہو جائے تو جیسے جیسے صلائیت آتی چلی جاتی ہے ویسے ویسے آپ کے فیوریٹ آپ کی پسند بھی بدلتی چلی جاتی ہے بلکل یہ بھی بلکل صحیح ہے ایک وقت پہ آپ کسی کے لئے نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں یہ بہت زیادہ پسند ہے اس وقت ہمارے ساتھ ابھی بلکل خوبصورت ہے درہ ساتھ ہے مجھے بانی باباں نوازش سندے 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 جاتے ہیں یہاں ایسے ہم کبڑ جاتے ہیں یہاں ایسے ہم کبڑ جاتے ہیں وہ عدیرانی مبارد مبارک بین کو سلطان تکی مجھے تو اس کی دربانی مبارد تیری حقین خدا محفوظ رکھے بہت کمال یہ ہے لیکن یہ بھی شائرہ شائرہ بہت ہوتے ہیں لیکن کرونا بار شائرہ کم ہوئے ہیں کیا آپ کو نظر آ رہے ہیں کیا کچھ انتر ہونے والا ہے اب یہ بچارے شروع ہو اگر آپ نے بات کر رہیے کہنا کو آمد عجیب سی بات ہو کیسے کیسے میں جو چیز ہوئی نہیں ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ مجھاہر ہوتے ہماریا تیزیدی سرمایا ہے یعنی ہمارا کچھرل حلیقے سے تو اس پر کول پرک نہیں پڑنا ہمجھے نہیں کرتا کہ کچھ پرک پڑنا ہے اور شکر پرک پڑتا بھی ہے تو یہی پڑنا ہے بہتر ہوتا جو سمجھے بھی چکتے یادے ہمیں بھی بہتر ہوتا ہم جس کا آئی سو لکھوں نے اور انڈوان جی کو باتی دار نہیں گھروں میں رہے دوستوں کے جاندوں میں شرک نے ちょائے نے کیا میں تکدہ ہے ہنگھےốt میں دیکھوں کہ結果 چوائے ہی مکلا ہے بلکٹ کچھ خاص اور الالں کھڑی وای ہے اچی تو آپ موب Southeast لیکن آج مارے شاہر Taking within جس کے سينش دون ہے اگر آپ کو اپنی مچ لکھ نہیں دیں تو مارے شاہر شکر کر دیں موسیقی